بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایٹ پلاس ٹو کیا ہوتا ہے مارک پاس ٹین ہوتا ہے ٹین کی یونٹ ویلیو ہم ادھر نیچے لکھ لیتے ہیں اور یہ جو وان ویلیو اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں وان پلاس سیون پلاس ٹو یہ وان جو ہم نے ادھر سے کیری کیا تھا اس کے ساتھ ٹین پہ آگیا تھا سیون پلاس وان ایٹ ایٹ اور ٹو ٹین آگین آگیا ہمارے پاس پھر ہم نے زیرو لکھا یہ اور وان ادھر کیری کر لیا پھر پہلے ہم 1 لکھیں گے 1 پھر یہ 6 لکھیں گے پلس 3 تو پھر اگر ہمارے پاس 10 آگا ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ تو یہ ہمارے پاس value آگی 1000 تو یہ تھا اس کا سام اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 7678 پلس 322 is equal to 1000 second part کرتے ہیں اس کا یہ بھی سام کا addition ہے 1, 2, 3, 4 یعنی 1234 plus 2345 اس کو بھی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں vertical form میں اگر نہیں لکھنا چاہتے تو اس میں زیادہ confusion ہو جاتی ہے اس میں لکھا ہوا زارہ easy ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ unit value 5 ہے یہ 4 ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس کو 4 plus 5 is equal to 9 پھر یہ ہمارے پاس کونسی value ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے پھر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 3 plus 4 is equal to 7 پھر ہمارے پاس یہ 100 place پہ 3 ہے یہ 2 ہے پھر میں اس کو لکھ دیتا ہوں 2 plus 3 تو یہ answer 5 آ جائے گا پھر یہ 1000 place پہ value یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 1 plus 2 5 آ جائے گا اب اس کو ایسے اس کا answer لکھیں گے یہ answer ہمارے پاس آ جائے گا sorry 1 plus 2 یہاں 3 آ جائے گا answer اس کا آ جائے گا 3 5 7 9 تو یہ ترس کا answer اب اگر آپ اس vertical form میں لکھیں تو یہ ترتیب ہوگی اس کی یہ 2 3 4 5 5 sum کیا ہم نے 5 plus 4 9 یہ 9 آ گیا 3 plus 4 7 3 plus 4 7 یہ آ گیا answer 2 plus 3 5 2 plus 3 5 یہ answer آ گیا 1 plus 2 1 plus 2 لکھا 3 یہ 3 answer آ گیا تو student answer same ہے آپ جیسا بھی چاہیں کر لیں اگر آپ mentally کرنا چاہتے ہیں کر لیں اگر آپ return ایسا کرنا چاہتے ہیں vertical form میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن آپ ایسا کریں جو آپ کا perfect answer ہو اور correct ہو third part کرتے ہیں student اس کا third part میں value دی اس نے 6,565 plus 1,144 اس کو بھی میں دونوں method سے کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو understand ہو جائے یہ unit value ہے یہ 10 value ہے یہ 100 value ہے یہ thousand value ہے یہ unit 10 100 یہ 1000 value اب unit میں unit plus کریں گے یہ دیکھیں 5 plus 4 9 آ جائے گا اور پھر یہ آ گیا 10 place پہ 6 plus 4 4 اب یہ اس کا answer 10 آ جائے گا اب 10 کی بجائے ہم یہاں لکھیں گے 10 لکھ دیں گے لیکن 0 کو یہ رہنے دیں گے اور 1 کو ہم ادھر لے آئیں گے یہ 1 پہلے لکھ لیں گے پھر یہ آگے 100 place پہ value آ جائے گے مرے پاس 5 plus 1 5 plus 1 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 پھر ہمارے پاس آگے value 1000 place پہ 6 plus 1 6 plus 1 7 آ جائے گا تو جب ہم آنسر آ جائے گا 7709 ایسے آپ اس کو کرو گے is equal to 7709 اب میں vertical form میں کرتا ہوں وہ زیادہ مجھے لگتا ہے easy یہ دیکھیں 1 1 4 اس میں mistake کا chance بہت کم ہوتا ہے یہاں student کرتے ہوئے unit کو 10 میں 10 کو 100 میں ایسے بھی confuse ہو سکتے ہیں تو یہ plus 5 plus 4 9 6 plus 4 10 1 اس پہ carry آ گیا 6 7 آ جائے گا 6 plus 1 7 آ جائے گا 4th part دیکھتے ہیں 1000 minus 789 اب اس کو ہم vertical form میں لکھ لیں زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں 1000 اور 789 اب اس کا ایک آسان method بھی ہے وہ بھی اگر آپ understand کر سکیں تو کر لیں 1000 میں سے اگر آپ 1 minus کر دیں تو ہمارے پاس value آ جائے گی 999 اور پھر اگر نیچے value 789 اس میں سے 1 minus کر دیں کیونکہ جو function کریں گے وہ same کریں گے دونوں میں کریں گے ایک میں نہیں کریں گے is equal to subtracting اور addition اور multiplication یہ سارا same ہوگا جو بھی اس میں value دی ہوتی تو یہ آ جائے گا مارے پاس 788 پھر آپ اس کو minus کریں گے تو دیکھیں 9 minus 8 1 آ جائے گا 9 minus 8 1 آ جائے گا 9 minus 72 آ جائے گا تو یہ مجھے لگا سیمپل ہے لیکن اس میں confusion ہو سکتی ہے اس ٹھوڑڑنٹ کو تو اب ہم ادھر سے بارو لیتے ہیں اب میں درہ اس کو کھلا کھلا لکھ لیتا ہوں یہ یہ سے بارو لیں گے 789 minus یہ سے بارو لیں گے اس کو دیں گے یہ 10 ہو جائے گا پھر یہ 10 کو کٹ کر کے یہ اس کو 1 دیں گے یہ 10 ہو جائے گا اس 10 کو کٹ کریں 1 اس کو تو سٹوڈنٹ دیکھا یہ آنسر بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے تو جیسا آپ کرنا چاہیں جو آپ کو easy لگے آپ وہ ہی کر سکتے ہیں سیون تھاؤوزنڈ تھری ہنڈر فیفٹی پھر اس نے دیئے ون تھاؤزنڈ مائنس ون تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈر فورٹی سیکس اب سٹوڈنٹ اس کو اس میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں اور جو ہم سمپلی کر رہے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں آپ ورٹیکل فارم میں لکھیں اور پھر آپ اس کو کریں تو یہ زیادہ easy ہے اب ادھر ون زیرو میں سے six منس نہیں ہوتا تو ہم فائیو سے ون بورو لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ٹین پلیس پہ ویلیو ہے اب سوچتے ہوں گے کہ یہ ٹین اس کے ساتھ ون لگانے سے ٹین کیسے ہو جاتا ہے کہ ون کو زیرو کے ساتھ لگایا تو ٹین ہو گیا نو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹین پلیس پہ ایک ڈیر دیا اس کی ویلیو جو ون کی ویلیو وہ ٹین ہے اگر یہ ون ہو تو وہ لیمن ہو جائے گا یعنی ٹین پلیس زیرو ٹین آنصر آجائے یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے اب یہ ٹین ہم اس کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ملا لیا یہ ٹین ٹین مائنس سکس ہمارے پاس فور آجائے یہ ٹین مائنس سکس فور آجائے گا فور مائنس فور زیرو ہم نے زیرو لکھ دیا اب ثری میں سیٹ اگین مائنس نہیں ہوتا یہاں سے یہ ہمارے پاس ہنڈرڈ پلیس پہ ہے یہ تھاؤزن پلیس پہ ویلو آجائے پھر یہاں کیا رہا گیا ہمارے پاس سکس مائنس ون فائی آجائے تو یہ تھا اس سکس پارٹ کرتے ہیں نائن 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 مطلب نائن تاؤزن نائن ہنڈر نائن ٹین نائن 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 ہنڈ نائن اب اس کو ویٹیکل فارم میں لکھتے نائن 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 مائنس لگائیں گے نائن مائنس نائن زیرو نائن مائنس نائن زیرو نائن مائنس نائن زیرو اور یہ پھر ہمارے نائن آ جائے تو یہ نائن آن آن سا آگی بہت سمپل تھا سیون پارڑ کرتے ہیں سیون پارڑ میں d 1329 think ملٹی پلائیڈ وان ہنڈرڈ الیم اب اس کو ورٹیکل فارم میں لکھے کریں گے ہم لکھیں گے میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ملٹی پلیکیشن کی کوسٹن ہوتے ہیں اس کو ہم رائٹ سائیڈ پہ آن دا پیج ہم لکھتے ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ موف کرتے ہیں یہ دیکھیں وان کو نائن سے ملٹی پلائیڈ کیا ٹیبل کاؤنٹ کیا نائن پھر اگین اس وان کو یہ دیکھیں اس وان کو اس نائن سے نائن نائن تو جب ہم سیکنڈ ویلیو کرتے ہیں یہ پہلا ڈیجٹ سکپ کر دیتے ہیں پھر وان کو نائن سے نائن 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 دیکھا سٹوڈنٹ یہ لیفٹ انکریز ہو رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے لیفٹ کی طرف پھر یہ بھی ہو گیا پھر یہ تھرڈ والی ویلیو کرتے ہیں پہلا سکپ کیا دوسری سکپ کی ویلیو وان نائن زار وان نائن زار وان نائن زار نائن تو یہ نائن نائن آجا گا پھر یہ پلس کریں گے ہم اس کو 9 9 9 18 اور یہ 9 9 9 3 9 ہے 3 9 0 27 1 اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ 28 آ جائے گا 2 اس پہ آ جائے گا کیری 9 اور 9 18 18 اور 2 20 2 اس پہ کیری آ جائے گا 9 اور 2 11 تو سٹوڈینٹ یہ تھا اس کا انصر دبل وان زیرو ڈبل ایٹ نائی ایڈ پارٹ کرتے ہیں یہ بھی ملٹیپلیکیشن 123 ملٹیپلائی ہم اس کو ویٹیکل فارم میں لکھتے ہیں 123 45 ملٹیپلائیڈ کا کروس کا نشان لگاتے ہیں 5 کو 3 سے ملٹیپلائیڈ کیا 5 3000 15 5 ہم دکھ لیں گے اس 1 کو آگے کیری کر لیں گے 5 3000 15 1 اس پہ کیری ہو گیا پھر 5 2010 10 یعنی کہ 5 کو 2 سے ملٹیپلائیڈ کیا 10 آ گیا 10 میں 1 ایڈ کیا 1 ایڈ کیا تو یہ 11 آ گیا 11 کا یہ 1 لکھ لیں گے اور یہ 1 اس پہ کیری کر لیں گے پھر 5100 5 اور 1 6 ہو جائے گی پھر پہلی ویلو سکپ کر دیتے ہیں 4 کو 3 سے ملٹیپلائیڈ کیا 4 3s are 12 یہ 2 لکھ لیں گے اور 1 کو پھر اس پہ کیری کر لیں گے پھر 4 2s are 8 4 2s are 8 1 اس میں ایڈ کریں گے 9 یہ 4 2s are 8 اور یہ 1 جو پھر کہری کیا تھا 9 آ جائے گا پھر 4 کو 1 سے کیا تو 4 آ جائے گا پلس کریں گے 5 2 1 3 9 اور 6 15 1 اس پہ آ جائے گا 4 اور 1 5 یہ تھا ہمارا انسر 5 535 اب 9 پارڈ کرتے ہیں یہ بھی ملٹیپلیکیشن کا ہے دبل 1 ڈبل 2 ملٹیپلائیڈ 7 8 6 ورٹیکل فارم میں لکھیں گے ڈبل 1 ڈبل 2 7 8 6 کروس لگا دیں گے 6 کو 2 سے ملٹیپلائیڈ کیا 6 2s are 12 1 اس پہ آ جائے گا 6 2s are 12 اور 1 13 1 اس پہ آ جائے گا 7 sorry 6 1s are 6 اور 1 7 6 1s are 6 پھر کروس لگائیں گے پہلا skip کر دیں گے value پھر 8 کو 2 سے ملٹیپلائیڈ کیا 8 2s are 16 1 اس پہ آ جائے گا 8 2s are 16 اور 1 17 پھر 1 اس پہ آ جائے گا پھر 8 1s are 8 اور 1 9 پھر 8 کو 1 سے کیا 8 یہ دیکھیں 4 digit آ گئے پھر یہ 2 skip کر دیں value 7 کو 2 سے کیا 14 یہ اس کے اوپر آ گیا اب یہ آپ نے اوپر اوپر دکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے بھی لاس والا کہہ رہی اوپر ہے نیچے نہیں ہے ڈیفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو 1 1 آ رہے ہیں لیکن سام ٹائم ایسا نہیں ہوگا 2 بھی آ سکتا ہے درمیان میں کوئی odd digit بھی آ سکتا ہے تو 7 2s are 14 1 آخر میں چلا گیا تو یہ end والا آپ نے next consider کرو گے 3rd value کو multiplied کر رہے ہو گے تو اوپر سے دیکھو گے جواب لگا رہے ہو گے یا پھر آپ کروس لگاتے جائیں کہ پہلا آپ نے یہ لکھ لیا کروس یہ کروس اب ہمارا یہ چاہ رہے ہیں یہ لکھ لیا ہے یہ لکھ لیا ہے اب ہمارا یہ چاہ رہے ہیں 7 2s are 14 4 لکھا 1 اوپر چلا گیا پھر 7 2s are 14 اور 1 15 پھر 7 15 کا 1 ادھر آگے مارا پاس پھر 7 1 زار 7 اور 1 8 آ جائے گا مارا پاس پھر 7 1 زار 7 ملاس کر دیں گے ہم اس کو 2 6 3 9 7 7 14 اور 4 18 اب 1 اس پہ کہہ رہی چلا جائے گا اور 6 اور 1 7 7 اور 9 16 16 اور 5 21 2 اس پہ کہہ رہی چلا جائے گا 8 اور 2 10 10 اور 8 18 1 اس پہ چلا جائے گا 7 اور 1 8 تو سٹوڈنٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نمبر کو یہ آپ نے دھیان چلکھنے اس میں مسٹیک ہو سکتی کار آپ ٹھیک رہے ہوتے ہیں ڈبل ایٹ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں سم ٹائم مجھ سے مسٹیک ہو جاتی تو یہ تھا اس کا انصر 10 پارڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹ 10 پارڈ میں ویلیو دی ہوئی ہے ہمیں اب ڈیوائیڈ کا آگیا ڈیوائیڈ کا سام آگیا 5 7 8 2 ڈیوائیڈ 49 اب اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لکھیں گے کیونکہ یہ رائٹ کو موف کرے گا اور سٹوڈنٹ آپ کو ٹیبل ضرور لرن کریں بڑے ٹیبل کام ٹونٹی تک تو آپ لرن ہونے چاہیے 49 اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 اور یہ تو فورٹی سیم 49 کو اگر ٹو سے کریں تو یہ تو ویسے ہی ہمیں ججمنٹ ہو رہی ہے کہ گریٹر ویلی ہو جائے گی تو پھر ہم ون پہ اس کو کر دیں گے 49 اب ادھر سے یہ کروس کیا سیونٹین سیونٹین مائنس نائن ایٹ ہم سر آ جائے گا اور یہ مرپس فور مائنس فور ریٹر ویلی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ بھی ون پہ ہو اب یہ آ جائے گا 49 ادھر سے بورو لیں گے ایٹین ایٹین مائنس نائن نائن آجائے گا سیون مائنس فور تری آجائے گا اوپر سے ٹو آجائے گا یہ ہم ایسے کر لیں گے اس کو ایسے کر لیں گے مسٹیک نہیں ہوتی پتہ چل جاتا ہے کون سی ویلی نیچے آ رہی اب 392 ہمارے پاس ویلی ہے 49 پہ ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو 49 کو ملٹیپلائیڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 392 کی ویلی آجائے یا اگزیکٹ ویلی آجائے اب اگر ہم اس کو دیکھیں 5 کو اس 4 سے ملٹیپلائیڈ کا ٹیبل اگر میں کاؤنٹ کرتا ہوں 5 4 سے کریں 20 یعنی چھوٹی ویلی ہوتی ہے 6 سے کر دیکھ لیتے 6 9 54 6 4 24 24 5 29 یہ بھی smaller ویلی اب 49 کو اگر ہم 8 سے ملٹیپلائیڈ کر لیں 8 9 0 72 7 اپرا جائے گا 8 4 32 32 اور 7 39 سٹوڈنٹ 8 تک یہ اگزیکٹ ویلی آگے مرکہ 8 یہاں لکھ دیا اور 392 یہاں لکھ دیا منس کریں گے ادھر بھی منس ادھر بھی منس یہ 0 انصر آ جائے گا ہمارے پاس اس کا انصر آ گیا 5 7 8 2 منس 49 sorry ڈیوائیڈ 49 is equal to 118 سٹوڈنٹ اس کا 11 پار کرتے ہیں یہ بھی ڈیوائیڈ کا سامنے 6 6 5 5 ڈیوائیڈ 55 اگن سٹوڈنٹ اس کو vertical form میں لکھیں گے ڈیوائیڈ کا سائن لگائیں گے اس طرح کریں گے 55 اب 66 کے لئے 1 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا 55 6 مائنس 5 1 6 مائنس 5 1 آجائے گا 55 کو اگر 2 سے مائٹیپلائیڈ کر لیں 2 5 10 2 5 10 اور 1 11 آجائے گا اب یہ اوپر سے 5 کو نیچے لے آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کس سے کریں گے 2 سے 2 سے کیا تو ہمارے پاس value آگئی 1 1 0 آجائے گا اور اوپر سے یہ 5 نیچے لے یہ تو 1 1 0 1 1 0 55 آگئی 1 پہ چلا جائے گا 55 یہ 0 آجائے گا سٹوڈنٹ یہ تھا اس پانسر 121 پھار کرنا سٹوڈنٹ اس میں ہمیں value تھوڑی سی greater دی ہوئی ہے 1 5 15129 divide 123 اب اس کو لکھتے ہیں 15129 divide کا sign لگاتے ہیں 123 پہ divide کرتے ہیں اب یہ 151 کے لئے ہم کریں گے تو 1 پہ divide ہوگا 123 آجائے گا یہ minus کا sign اب 1 میں سے 3 minus نہیں ہوتا تو ادھر سے borrow لیں گے 11 اور ادھر مرپس 4 value رہ جائے گے 11 minus 3 8 آجائے گا اور 4 minus 2 2 آجائے گا اور اوپر سے ہم کیا لیں گے یہ 2 کو نیچے لیں آئیں گے اب 123 کو 2 سے multiplied لائٹ لائٹ کرتے ہیں مطلب 2 تک table count ہو جائے گا 2300 6 2400 2400 2100 2200 چلا جائے گا یہ 246 آجائے گا اب یہ cut 12 12 12 minus 6 آجائے گا اور یہ تھا 7 7 minus 43 آجائے گا اور یہ 00 ہم لکھتے نہیں پھر اوپر سے ہم اس کو نیچے لیں 9 کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں 2 سے کر لیا تھا 246 آج 3 سے کر کے دیکھتے ہیں 3 سے multiplied لائٹ کیا 3 300 9 3 2 6 3 1 3 2 3 3 2 3 6 9 اور یہ minus 0 اور یہ 3 نہ لگانا بھولیے گا mistake ہو جائے گا تو اس کا answer آگیا 1 5 1 2 9 divide 1 23 is equal to 1 23 مطلب یہ student ہمیں یہ بھی پتا چاہا رہے کہ یہ جو value ہے 123 multiplied 123 تو answer آجائے گا 1 5 1 2 9 student مید ہے آپ نے اس کو understand کیا ہوگا follow کریں اور subscribe کریں practice کریں practice make some man perfect Allah